موسیقی نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں جانو دنیا میں ہوں آپ کے ساتھ حرشتہ آئیے کرتے ہیں خبروں سے شروعات تلوارہ تھانا اندرگر جودپور پڑاو میں قریب دوپہر ڈیڑھ بجے دس اکڑ گہوں کے کھیت میں آنگ لگ گئی جیسے ہی آنگ لگنے کی خبر کسان جسوند پٹیل کو لگی ویسے ہی وہ کھیت آئے اور آنگ بجھانے کا پریاس کیا اور فرائر پرگیٹ بھی بلائی لیکن پھر بھی فصل کو آنگ سے بچایا نہیں جا سکا جب تک آگ بجھا پاتے تب تک دیکھتے ہی دیکھتے گے ہوں کی فصل اور چالیس پائپ جل کر راک ہو گئے جسوند پٹیل نے بتایا کہ یہ کھیت میں نے سیکمی ملیا ہے جو کی راجین رسنگھ کا ہے تو یہ آگ کیسے لگ گئی تھی کھیت میں اس کا پتہ ہی نہیں ہے اس کونے سے لگی ہے آگ اور جب سو پچاس آدمی آئے بجھانے کو تو نہیں بجھ پائی آگ تو لگ بھاک کتنے اکڑ کی فصل آپ کی آٹھ اکڑ اسی کھیت سے باجو بالوں کی دیر اکڑ جی مطلب لگ بھاک ساڑے نو دس اکڑ کی فصل آٹھ اکڑ آپ کا نام جسوند سنگھ رو جی کھیت مالک کا نام ہے راجین سنگھ رو جی مانرمدہ بھاکت ڈاکٹر برجیش اپاد دھیای نے بتایا کہ لوگ جاؤن کو دیکھتے ہوئے ان کے من میں مانب سیوہ کا لکش جاگا اور تب سے ہی وہ لگاتار پرکرمہ واسیوں اور گریبوں کی سیوہ میں لگی ہوئے ہیں اسی طرح رمتے میں کل تلوارہ گھاٹ میں پرکرمہ واسیوں کے لیے بھندارہ اور میڈیسن کٹ دی گئی جس سے کورونا وارس کے سنگھرمنٹ سے سرکشہ پرابت ہو سکے ڈاکٹر اپاد دھیای کہتے ہیں اس سب کے پیچھے ہمارا دیش مانرمدہ کی کرپا سے سب ہی آسائل لوگوں کی مدد کرنا اور پرکرمہ واسیوں اور بھوکوں کو بھوجن کرانا اور مانب سیوہ ہی لکش ہے جو آگے بھی نرنتر اسی طرح جاری رہے گا کس دیش سے بٹے ہیں اور جو آپ بھندارہ کرا رہے ہیں کس دیش سے کس کارل سے کرا رہے ہیں آج چکی سب کو بتا ہے کہ آج پورے دنیا میں لابتہوں دکا ہوا ہے کورونا میں ہماری زیادہ پھیلی ہوئی ہے کسی کے چلی دیا پہ جو برید لوگ ہیں کسیوں کا کچھ پریوان کی کوئی نہیں ہے کسی اوٹیس سے میرا آج اوٹیس تاں کی سینیٹائی جاری کے کس دیش اور ان کو جاگروب کرنا ہے کورونا جیسے بھی ماری زیادہ پھر کو آسک لگانا ہے سینیٹائیز کرنا ہے مانک کو سینیٹائیز کرنا ہے اب ہم جو مانداری کا کاری کرم رکھا گیا ہے جو بھی جنگی لوگوں کو یہ کس دیش مانتا ہے جو بھی جہاں بھی سکتا ہے ہولی کا تیوہار دیپالپور نگر میں سوہارد پورن طریقے سے منایا جا رہا ہے دیپالپور میں بھی بھنستانوں پر ہولی کا شاندار طریقے سے سجایا گیا اور چمن چوراہا لوہار پٹی میں سندر ویدد سجا کی گئی ہے نگر میں تحصیل روڈ منگلیشور مندر دھاکر سری بس سٹین آدھیستانوں پر پرمپراغت گوبر کے کنڈے سے ہولی سجایا گئی اور محلاؤں نے ہولی کا کی پو جا کی نگر میں بھنستانوں پر پولیس ویوستہ اور نگر سرکشتہ سمیتی کی چاک چوبند ویوستہ دیکھنے کو ملی کرونا کے سائے میں سوشل ڈسٹانسنگ کا پالن کرتے ہوئے لوگوں نے ہر شو لاس سے ہولی کا اتصاف منانے کی تیاری کی ہے انمانڈل مکھیالے کے سٹے وارڈ سنکھیا بائیس عوستت آئیڈیل ٹیوشن سینٹر سے انٹرمیڈیٹ کی پرکشہ پاس کرنے والے چھاتر چھاتروں میں نبھے چھاتر چھاتروں نے پرثم شرینی سے اترین ہو کر اپنے ماتپتہ کا نام روشن تو کیا ہی سانتھی سانت سامنگت سنسطھان کا نام بھی روشن کیا وہیں سانسطھان کی پرابندگ اور سائق پرابندگ جیتیندر اور اپیندر سر نے بتایا کہ گت ورش بھی ہمارے سانسطھان سے بہت سے چھاتر چھاتروں نے اچھے انکھ لاکر ہم سب کا مان بڑھایا تھا اول رہی کلا کی چھاترہ نیہا کماری نے چار سو چیلے سنکھ یعنی آٹھیاسی پرتشت پتا شترگرم پرسات جو کی سرکاری سکشک ہیں وہیں ویجیان میں ساکشی پریہ پتا مانوش شریفاستو نے چار سو ایک نمبر اور وانے جمع راج شریع اگروال پتا وجہ اگروال نے چار سو تیس نمبر لاکر اپنے سانسطھان کا اور مادہ پتا کا نام روشن کیا اسی سانسطھان کے ویجیان کے چھاتر اور چھاترہ انشکہ کماری چار سو پندرہ روشن تیواری تین سو چیلے تر ویبہ دکشت تین سو تر تالیس آدھتی مشر تین سو ایک سٹر رکھ سار تین سو اٹھالیس گلفام تین سو اٹھتر شیفا مشر تین سو چھالیس انجلی کماری تین سو چالیس سمیر آلم تین سو چھتر شکیل احمد تین سو چھتیس کارتک کمار تین سو باسٹ اور نازیہ تین سو تیس انکھ لاکر اپنے سانسطھان کے ساتھ ساتھ مادہ پتا کے سپنوں کو ساکار کرتے ہوئے نرکٹیا گنج کا نام روشن کیا ایڈیٹ کے اگزام آپ پاس آؤٹ کیا سندس دینا چاہیں گے ہم سندس دینا چاہیں گے ہمارے روشن ایڈیٹ کے اگزام سبوڑی ایڈیٹ میرے دیتن در سر پیرنٹس کرنے کیا نام ہو آپ کا میرے نام ناجیہ ساناجیہ ایک بات باتاؤ تمہیں کتنا مار سیاہ ہوئے تین سو تیس کون سو بسلی تھی سائنس بلی تھی سائنس لینے کی پیچھے تمہارے کیا ادیشتہ اس کا ریجن کیا ہے سائنس لینے کی ادیشتہ ہے تمہارا میکٹک میں سیکنڈ ڈیوزن تھا لیکن ہم بہت نربس ہو گئے تھے سیکنڈ ڈیوزن کلے کر تم نربس ہو گئی تھی تمہارے سر جیتی میرے سر نے سبوڑ سمجھا کہ سیکنڈ ڈیوزن سے کچھ نہیں ہے تمہارے پاپا کا نام کیا ہوگا عبد الرحمن چلو بہت بدھرنے باد ناجیا تمہارے کیا نام ہوا جی سکشی کماری کون سابس ہے سائنس سائنس میں کیا کتنا مرس ہے ہوا ہے تمہارا تین سو پہنیتیش آگے کیا لینا چاہتی میرے لکس ہے ہمیں ڈیوزن پڑھائی کرتے ہیں اور ڈیوزن کالیوزن چلو بہت دھنے بات مراجی ہمیں ڈیوزن ہمیں ڈیوزن ہمیں ڈیوزن ہمیں ڈیوزن کامیوزن کو سمبھتے ہیں دیکھئے اس سال ہمارے یہاں جو ایڈیوزن سینٹر پیچھے لگے بیرنر کو آپ دیکھ رہے ہیں اس کو ہم اور ہمارے جیت اندر سر سائنس ٹیچر ہیں اور میں انگلیس پڑھاتا ہوں دنو آدمی راند کراتے ہیں اور اس سال 96 اس کو گلنٹ سو اپیر ہی ہوگا کہ نیہا کماری ہے کومل کماری ہے انسی کا کماری ہے بہت دکھت ہے مانگلم کمار عدیت کمار بہت سارے لڑکے ہیں جنہوں نے لگوگ 88% 80% 79% 70% مارکس سے اترین ہوئے ہیں اور میں ان کے اجول بھوستے کا کامنا کرتا ہوں کہ یہ جیون میں جو ہے کہ آگے بڑھیں اور کچھ کریں تاکہ ہم لوگ بھی گربانویت ہوں کیا نام ہاتھ ایک کچھ عام نہیں تو میرے یہ نامجھ چکا گا خوش käyttا ہوں wszystko مرتبہ ہوں ڈڈڈڈ technology ابھی ہماری جو باتچیت ہو رہی ہیں راجسری سے ہو رہی ہیں اچھا راجسری باتاؤ تمہارے کتنا مرک سے ہوا ہے 430 کون سا تم بیسے میں کامرس میں کامرس لینے کے پیچھے کیا تمہارا رہی جانے ادھے سے کیا وہ اچھا ہی سبزیکت اچھا لگتا ہے مجھے اور وہ ماتا پیتا سب تیچر کا کہنا تھا کہ مردب اسی میں جاؤ اور مجھے سیے آگے بننا ہے تو اس لئے بھائی کامرس تو لینے اچھا یہ جو تمہارا کی ہو اس کا سب سے بڑا سریکیس کا ہے میرے ٹیچر کا اور میرے پیرنٹس کا پیرنٹس کا بھی ہے آگے کیا بننا چاہو گی تم سیے بننا چاہتی ہو تم کامرس کے بارے میں تم اپنے چھتراؤ کو کیا کہنا چاہو گی کامرس جو ہے کچھ جیادہ ہارڈ سبجیک نہیں ہے اور سٹوڈنٹ پر دیفنٹ کرتا ہے کہ وہ کتا لیوریس ہے وہ مطلب لے سکتے ہیں اور جن کو کرنا ہوں پامس لے سکتے ہیں اپنے پیتا جی کا نامت ہے بیجے کمار بیجے کمار بہت بہت دھنے بات پر آسری آج تم انٹر میڈیٹ کا جو اگزام جو پاس کی ہو اس پاس آس کا سریک کسی دینا چاہتی ہو ہم اپنے بورو جانوں کو دینا چاہتے ہیں اور ماتا پیتا کا کتنا انکلائی ہو چار کو انچالیس نمبر اور کتنا پرشنٹر جو ہوا تمہارا تمہارا ایتی سیبن دو سمجھے ایٹ پٹھنے سبجٹ کمارا کیا تھا آٹھ آٹھ تھا کیا نام ہوا تمہارا نیہا کماری نیہا کماری اچھا یہ تمہیں اتنا مارس جول دے کے رہی ہو آگے کا تمہارا کیا پلاننگ ہے سیبن سرکتے کی تیاری تمہارے پیتا جی ٹیچر ہے سرکاری سکتے چکے ہیں کہاں کی رنوالی ہو پانڈے ٹولا پانڈے ٹولا اسے کون سا کچھنگ آئیڈیوٹر سکنٹر اسوطر فتاپور میں دنانگ چبیس پروری دیمن شکروار کو آئی جی مہتصف کی کرکملو دوارا اسوطر تھانہ شیتر کے جوگیشور دھام کے بودھرا مہو گاو میں پولس چوکی کا گھاتن شنکنات کے ساتھ ان کے کرکملو سے سمپن ہوا انہوں نے آگے کہا کہاں پولس چوکی بننے سے شیتر میں آمن شانتی قائم رہے گی اور شیتر کے لوگوں کے لیے ایک نئی دشا اور بھائی مکت شیتر باسی رہ سکیں گے انہوں نے کہا کہ اس سمیہ اپرادک گتویڈیوں کو جڑ سے ختم کرنا ہوگا جس سے گریبوں اور احسائل لوگوں کو کوئی پریشانی نہ اٹھانی پڑے اور شیتر میں کہیں بھی اسماجک طور پر کسی کے ساتھ انیائے نہ ہو آئی جی مہودے نے کہا کہ آپ لوگوں کے آشربات سے آج میں آیا ہوں جس کے بعد انہوں نے آئے ہوئے پدادکاریوں جس میں دیویندر ترپاٹھی کا آبھار بیقت کیا اس کے ساتھ ہی کہا کہ یہاں دوبارہ چوکی بنوانے کا مطلب شیتر میں کہیں بھی اسماجک طتبوں کو قطعی بکشا نہیں جائے گا چاہے وہ کوئی بھی ہو جو سماج کو دوشت یا پھر سماج میں بدستور بھے بنا کے اپنا ورچسو بنانے کی کوشش کرے گا اس کے خلاف اپرادک گتیویدیوں کی تہت سکت سے سکت کارواہی کی جائے گی بدرامو پولس چوکی کے لوکارپن کے بعد آیوجت گوشتی میں شامل فتاپور پریس کلپ کے ادھیاکش ناغیندر پرتاب سنگھ سمیت ورشت پترکار دلپ سنگھ مہیش تنگ پرموت شروعاستف حریش شکلا سی بی سنگ تیاغی سنگھ شروعاستف سمیت ادیوکتہ دیویش ترپاٹھی سپپو موکی آیوجک دلپ ترپاٹھی اور گرام پنچاج سمیت اسو تھر تھانا شیتر کے سبی پترکار اور میڈیا کرمی آدھی لگ بھگ ہزاروں لوگ موجود رہے سمیت 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 اپنی بات کو یہی بیرام دیتا ہوں اور کونہ ہے اس کائکن میں پدھارنے کے لیے مہانی رچھے آدھر لیے کبھی نفتار سنگھ جی کو سردے سے اپنے چھے سکی جنتہ کی اور سے دھنیواز دیتا ہوں دھنیواز بہت بہت دھنیواز بھائی چاہی جنہوں نے کم سب دوں میں اپنے داد دونی کرنے کا کام کیا ہے اور کارکرم میں جیدہ بھی لمبنا ہو سیگتہ کے طور پر برابر آ رہا ہے اس کا بھی ہم سب کو پالنگ کرنا ہے اور بھائی بھائی تنہ اس مہاماری سے ہم سب کو اپنے آپ کو بچاتے ہوئے اپنے سماج آج کو بھی جب بچانے کا کاری کرنا ہے یہ ہم سب کا پرمسو بھاگی ہوگا جب ہم سب لوگ ساسن کی منسہ کے آدھار پر پر پرساسن کی منسہ کے آدھار پر جو بھی جو بھی جسانی دیس مل لے ہیں ان کا ہم سب ہی جن اچھا عرصہ نہیں بلکہ بندو سا ہم پالنگ کریں گے ایسا درد سرنکل بھی بھاو نہ لے کر ہم سب کو چلنا چاہیے اور اور خبروں میں فلال اتنا ہی آپ دیکھتے رہیے جانو دنیا موسیقی